اسلام علیکم بچوں کا مٹی کھانا کوئلہ کھانا چاک کھانا اکثر بچے دیواروں پہ مطلب پینٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ اتار کے کھا رہتے ہیں تو اب اپنے بچوں کو یہ چیزوں سے کیسے چھڑوا سکتے ہیں مٹی کھانا کیسے چھڑوا سکتے ہیں اور اکثر بچوں میں کیلشم کی کمی ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہیں آنکھیں پیلی ہوتی ہیں جسم کا رنگ پیلا ہوتا ہے کمزور ہوتے ہیں کھانے پینے کو ان کا دل نہیں کرتا ہے مٹی وغیرہ کھاتے ہیں اس کی پیٹ میں بھی کیڑ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے بچے جو ہے سوتے میں دانت بھی پیستے ہیں اور چڑچڑا پن بھی ان میں ہوتا ہے بہت زیادہ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بہت سی عدویات بہت سیرپ جو ہے استعمال کرنے کے باوجود بچے مطلب مٹی کھانا نہیں چھوڑتے تو آپ نے یہ سیرپ ہے مٹی چھوڑ سیرپ اس کا نام ہے بلاسم لیب ہے یہ بلاسم کمپنی کا یہ سیرپ ہے یہ آپ نے جو ہے سیرپ استعمال کروانا ہے ایک چمس صبح دپیر شام تو اگر بڑوں کو مطلب کچھ خواتین بھی ہوتی ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی یہ چاول اور اس کے علاوہ جو ہے مٹی چاک کوئلہ وغیرہ کھانے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں اس سے جو ہے خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور مٹی کھانا بچہ چھوڑ دے گا یہ ریگولر استعمال کروانا ہے آپ نے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے بہت ہی اچھا سیرپ ہے بچوں کے لیے اس سے جو ہے بچوں میں خون کی کمی کمزوری وغیرہ کیلشم کی کمی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے تو بہت ہی زبردستہ ہے اس کو سیرپ کو استعمال کروائیں اور فائدہ اٹھائیں اگر مزید آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا ویڈس اپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ